مرزا ندیم بیگ ایک شخص کرونا سے اپنے انتقال کے دو سال بعد گھر واپس آ گیا ایک ہسپتال کی طرف سے اسے مردہ قرار دیا گیا تھا جس کے بعد اس کے اہل خانہ اس کی آخری رسومات دو سال قبل ادا کر چکے تھے خاندان کے ایک رکن نے بتایا کہ 35 سالہ کملیش پارٹی دار کے اہل خانہ ہفتہ کے روز اس وقت حیرت زیادہ ہو گئے جب انہوں نے اپنی آخری رسومات ادا کرنے کے تقریباً دو سال بعد صبح چھے بجے کے قریب کروڑ کلا گاؤں میں اپنی خالہ کے گھر کا دروازہ کھٹ کٹایا لیکن اس نے اس بارے میں کچھ ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس عرصہ کے دوران کہاں غائب رہا ٹرانسپیرنٹ سولر پینل سورج کی روشنی سے بجلی تیار کرنے کا ایک جدید طریقہ ہے جسے ہمارتوں میں شیشے کی کھڑکیوں میں لگایا جا رہا ہے ٹرانسپیرنٹ سولر پینل ایک جدید ٹیکنالوجی ہے جو ہمارتوں کی کھڑکیوں یا گلاس سے بنی سطح پر پڑھنے والی سورج کو روشنی کو اکٹھا کر کے اسے برکیرو یعنی الیکٹریکل کرنٹ میں تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ گھروں دفتروں شاپنگ مالز اور دیگر ہمارتوں کی کھڑکیوں کے علاوہ سن روف کاروں یہاں تک کے موبائل فون کی سکرین کو بھی بجلی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے دنیا بھر میں اس ٹیکنالوجی کو گیم چینجر سمجھا جا رہا ہے جدید گھروں دفتروں میں شیشے کی دیواروں اور کھڑکیوں کا رواج بڑھ رہا ہے اس سے ہمارتیں نہ صرف خوشناواں لگتی ہیں بلکہ دن کے وقت میں سورج کی مناسب روشنی پڑھنے سے بجلی کی بچت بھی ہوتی ہے ڈینمارک کے پاس دس ہزار دماغ محفوظ ہیں یونیورسٹی آف ساؤڈ ڈینمارک کے ایک ویران تیخانے میں ہزاروں کی تعداد میں سفیت بالٹیاں شیلفوں میں کتار کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے ہر ایک میں بے رنگ گیس فارمل ڈے ہائٹ میں انسانی دماغ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی کل تعداد نو ہزار چار سو اناسی ہے برحال ان دماغوں کو مریضوں یا ان کے قریبی رشتہ داروں کی پیشگیر رضا مندی کے بغیر رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے ایک نئی بحث کی ابتدا شروع ہو گئی ہے جواب طویل عرصے سے جاری ہے اور یہ پوچھا جارہا ہے کہ انسانی آزا کی اتنی مقدار کا کیا کرنا ہے ماہرین کے مطابق ان دماغوں کو زخیرہ کرنے کا انتظام کرتے ہیں بلکہ معات کو بہترین استعمال میں محققین کی رہنمائی بھی کرتے ہیں برطانوی سرکاری عداد و شمار کے مطابق برطانیہ میں مختلف سٹور اور دکاندار وارداتوں سے بچاؤ کے لیے گزشتہ ایک سال میں بہتر کروڑ بیس لاکھ پاؤنڈ خرچ کر چکے ہیں برطانیہ میں کچھ دکانداروں کا کہنا ہے کہ موجودہ معاشی بہران کے دوران چوری چکاری میں اضافے کے پیش نظر سکوٹی پر ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرنے پر مجبور ہیں ویسٹ میڈ لینڈز میں گزشتہ دو برسوں کے دوران چوری کے واقعات میں انتیس پرسنٹ اضافہ ہوا ہے ملک کے ویسٹ میڈ لینڈز کے علاقے میں کچھ دکانداروں نے چوری کرنے والے لوگوں سے نپٹنے کا انوکھا طریقہ اپنایا ہے اور سٹور میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرو کی فوٹیش شوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہے ہیں انہیں شکایت ہے کہ پولیس مشتبہ افراد کا سراغ نہیں لگا رہی یہاں تک کہ ایک شخص نے اپنی دکان کے باہر مبینہ مجرموں کی تصاویر لگا کر شرم کرو کے انوان سے مہم شروع کر دی ہے امان کے سلطان حیسم بن تارک نے امانی شہریوں کے غیر ملکیوں سے شادی کرنے کے لیے حکومتی اجازت نامے کی شرط ختم کر دی ہے شاہی فرمان میں امان کے شہریوں کی غیر ملکیوں سے شادیوں کے متعلق سات نقاط ہیں نئے حکوم نامے کے مطابق سلطنت امان میں شہریوں کی غیر ملکیوں سے شادی کی قانونی دستاویزات متلکہ قوانین اگر امانی شہری بیرون موالک کسی غیر ملکی سے شادی کرے تو انہیں متلکہ ملک کے حکام کی تصدیق کے بعد امان کی وزارت خارجہ کی بھی تصدیق کرانا ضروری ہوگی سپین نے سوڈان میں پندرہ اپریل سے مسلح فورسز اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان جاری جھٹبوں کی وجہ سے کیپٹل خرطوم میں اپنا سفارت خانہ یعنی امبیسی بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ہسپانوی وزارت خارجہ نے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا ہے کہ کم از کم سکوٹی شرائط کی ادم دستیابی کی وجہ سے سفارت خانہ تا حکم سانی بند کر دیا گیا ہے امنے کے عراقین کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نکلنے سے حت المقدور پرہز کریں واضح رہے کہ پندرہ اپریل کی صبح سوڈان کے دار الحکومت خرطوم کے مختلف علاقوں میں سوڈان مسلح افواج اور پیرا ملٹری فورسز کے درمیان مسلح جڑبے شروع ہو گئی تھی اور اس کے نتیجے میں درجنوں حلاکتیں ہوئی تھی سپین کے صوبہ کتالونیا کے علاقے بیش امپرادہ برگس میں ایک ٹیچر اور ایک سٹوڈنٹ کیمسٹری کا ایک تجربہ کرتے ہوئے دھماکہ ہونے سے زخمی ہو گئے دونوں کو بارسلونہ کے معروف ہسپتال بالدہ برون میں داخل کروا دیا گیا ہے تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ تجربہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت نہیں کیا گیا تھا جس کے باہر الکوہل چینی اور ہائی کاربورنیٹ کے ملانے سے دھماکہ پیدا ہو گیا سپین کے شہر تاراغونہ کی عدالت نے ایک شخص کو اپنی شریکہ آیات کو آگ لگا کر مارنے کے بہرائمانہ انقدام پر بائیس سال قید کی سزا سنا دی ہے یہ قتل اپریل دوہزار اکیس میں بز بال دے پینا دیس میں ہوا تھا جب ظالم پارٹنر نے اپنی بیوی کو آگ لگا دی تھی جس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی ملزم نے بعد ازا اطراف جرم کر لیا مگر پہلے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا رہا تھا کہ مقتولہ کے کپڑوں کو اچانک آگ لگ گئی تھی سزا کے حکم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ ایک بار جیل سے رہائی پا گیا تو اسے سات سال پولیس کی نگرانی میں رہنا ہوگا اور مقتولہ کی فیملی کو دو لاکھ باون ہزار یورو بھی ادا کرنے ہوں گے ہسپانوی انٹریئر منسٹری کے ڈیٹا کے مطابق دو ہزار اکیس میں ملک میں انہیں چاس خواتین کو ایسے مردوں نے قتل کیا تھا جو ان کے پارٹنر تھے یا ان کے سابق پارٹنر تھے بارسلونہ میں پہلی بار بوفے بائیس سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواب حبیب ویلیج ریسٹورننٹ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول کشادہ حال شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان شیشہ اور پول ٹیبل کے شوکلین کے لیے آئیڈیل جگہ خوبصورت تراسہ بارسلونہ کے ساحل کے قریب سندروں کمرسیال لابیہ میں واقع ہمارا پتا یہ ہے نام ڈی اصلی زائیکہ ڈی اصلی لذت اور چلچ خانوں کی دنیا پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میریج حال دیسی خانوں کا مرکز روست مرگی چاپ گریل روست ران سالم بکرا روست پسیو عریض حال چار سو افراد کے بیٹھنے کی جگہ سال گرہ شادی اور دیگر تقریبات کے لیے فیملیز کے لیے الہدہ انتظام ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودری اسکندر حیات گوندن ہمارا پتہ کا یہ کرتبہ نمبر سو بادالونا سپین ہمارا فون نمبر نائن تری ون تری نائن ٹو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام آدل تندوری ریسٹورنٹ بن سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ بارسلونہ کے نواحی علاقے بلاسار دمار میں گھر میں آگ لگنے سے ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا آگ لگنے سے ایک چون سالہ شخص ہلاک ہوا اور ایک نوے سالہ خاتون زخمی ہو گئی جس کی حالت سیریس ہے آگ رودنا دے بلاسار نمبر دی ایس پر لگی تھی فائر برگرڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر کنٹرول پا لیا سپین کے شہر بالنسیا میں ایک ماں اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گئی چوبیس سالہ بدقسمت بیٹے نے چونون سالہ ماں کو چاکو کے وار کر کے قتل کیا پولیس نے بیٹے کو گرفتار کر لیا ہے مگر میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچنے کے باوجود ماں کی جان بچانے میں ناکام گئی اور وہ زخموں کی تاب نہ لاکر دم توڑ گئی یہ واقعہ علاقہ کے تفریح پارک میں پیش آیا تھا اگر فلائٹ یا ہوتل کی بکنگ کے لیے پیشگی ادائیگی کر دی جاتی ہے اور وہ کلائنٹ کے پہنچنے پر واپس نہیں کی جاتی تو معروف ریسٹورنٹ آمیلیا کو کیوں اختیار نہیں ہے کہ اس کی بکنگ پر گاہک نہ آئے تو پیشگی وصول کردہ رقم کیوں واپس کی جائے یہ جواب شپ پاولو نے سانس بستیاں کی ایک عدالت میں دیا جس پر ایک کلائنٹ نے دوان سو دس یورو وصول کرنے پر مقدمہ قائم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں اور ڈینر کے پیسے پڑ گئے اور ہم بکنگ کے باوجود سے کینسل بھی نہیں کروایا تھا گاگ نے ریسٹورنٹ کو آن لائن بکنگ کروای تھی عدالت نے ریسٹورنٹ کے مالک کے حق میں فیصلہ دے دیا اور مدائی کا موقع مسترد کر دیا حالانکہ مدائی پرفیشنل نوتاریو یعنی نوتیری ہے ریسٹورنٹ کا یہ واقعہ دوہزار اکیس میں پیش آیا تھا یونان اور ترکی کے بیٹر پر ایک گاڑی کے تصادم میں کم از کم چھ امیگرنٹ سلاک ہو گئے گاڑی پولیچ چوکی سے بچنے کی کوشش کے دوران دوسری گاڑی سے جا ٹکرائی گاڑی مبینہ طور پر ہائیوے کی رانگ سائٹ پر تیز رفتاری سے سفر کر رہی تھی اور اس دوران ایک بڑی گاڑی سے ٹکرا گئی حادثے میں گاڑی کے چھالیس سالہ ڈریور کے ساتھ اس میں سوار چھ مہاجرین کی موت ہو گئی کم از کم چھ دیگر افراد شدید زخمی ہوئے زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے سپین کے صوبہ مرسیہ کے شہر توتانہ کے مرسیان قسمے میں ایک ہائی سکول کے ٹیچر کو متدد طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس ٹیچر کو گرفتار کیا گیا ہے اس نے اپنی اہوانی حفظ کا نشانہ سکول کی طالبات کو بنایا اور اس کے شواہد بھی مل گئے یورپی یونین کے ممالک میں سے ایک ملک نے تھرڈ کنٹری کے بزنس مینوں کو رہائشی بننے اور نئے سٹارٹ اپ ریزیڈنسی سکیم کے ذریعے ملک کے رہائشی بنانے کے عمل کا اعلان کیا ہے اور وہ ملک مالٹا ہے ویڈیا ریپورٹ کے مطابق سٹارٹ اپ ریزیڈنس سکیم میں درخواست دہندہ کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی اور ملازمین اور ان کے قریبی فیملی میمبرز کے ساتھ تین سال کا ریزیڈنٹ کارڈ فرام کرتا ہے اور مدد مکمل ہونے پر اس کارڈ کو دوبارہ پانچ سال کے لیے رنیو کر دیا جائے گا اگر وہ مطلوبہ سرائط کو مکمل کریں گے نئے پروگرم کے مطابق غیر ملکیوں یا فارنس کو کم از کم پچیس ہزار یورو کے شیر خریدنا ہوں گے یا ٹھوز سرمایہ کاری یعنی ٹینجیبل انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جو لوگ اس اسکیم کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتے ہیں انہیں مالٹا کا سفر کرنا ہوگا اور ٹیکس بھی ادا کرنا ہوگا اس ملک میں پانچ سال مکمل کرنے کے بعد تھرڈ کنٹری کے شہری طویل المددتی رہائش یعنی لانگ ٹرن ریزیڈنسی کے لیے درخواست دائر کرنے کے اہل ہوں گے بارش کی کمی اور تیس ماہ سے جاری خوشک سالی کا رجحان اگر برقرار رہا تو سپین کتالونیا پانی کی کمی کی وجہ سے ایمرجنسی کا اطلاق کر سکتا ہے جس میں پانی کی مقررہ مقدار سے زائد استعمال نہیں کیا جا سکے گا حکام کا کہنا ہے کہ بدقسمتی سے اگر بارشیں نہیں ہوتی اور اگر پانی کی کھپت کی شراب برقرار رہتی ہے تو استمبر میں ہنگامی حالت کا نفاظ ہو جائے گا یاد رہے کہ خطے میں جاری خوشک سالی کی وجہ سے کئی ڈیمو میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی ہے ہسپانوی محکمہ موسمیات میں بھی پیشن گوئی کی ہے کہ اس سال جون جولائی اور اگرس گرم ترین مہینے ہوں گے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آیا آپ سے گزاری جیو ہی ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ بکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے ناظرین محترم اللہ تبارک و تعالی کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کریں اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مذبان مرزا ندیم بے کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ